السلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستو میرا نام ہے فاوز اور آج آپ کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں میری نظر سے ابھی گزر رہا ہے انور مسود کی پویٹری اگر آپ پنجابی اور مزاہ والی شاعری سننا پسند کرتے ہیں اور سپیشلی پاکستانی ہے تو انور مسود کوئی اجنبی نام نہیں ہے بہت بڑا نام ہے پاکستانی مزاہ شاعری کا اور ایون کافی اچھے سیڈا شاعری بھی کرتے ہیں وہ اگر پنجابی شاعری کے حوالے سے کوئی نام لیا جاتا ہے برے صغیر پاکستانی ہے وہ ہے انور مسود تو ان کا نام سنتے ہی ایک شہرے پہ ہسی آجاتی ہے لازمی سی بات ہے ان کے جو شورہ افاق نظمیں ہیں اور کتات ہیں نا ایوریتنگ اس کا جو ریجنل ویڈیوز کا لنک ڈسکریپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو سکیپ کرنا ہے تو یہ آپ کی مرضی تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے مزاہ کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور اپنی شاعری سناتے ہیں جی انور بھائی وہ میں گجرا والے میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹروں نے مجھے بلایا تو مائک ان کا خراب ہو گیا ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور قریبی مسجد کا مائک اٹھا لائے اور وہ جب میرے پاس آیا میں نے فوراں کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھا لائے ہو انبر کیا جانیے کس وقت آزاؤں تے نے تکے بھائی کیا کہنے بھائی 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 ب یہ جو جشن ریکھتا ہے میں اس کی انتظامیہ کو بہت مبارک دیتا ہوں اور میں اس کی لاؤڈنیس بڑھوا دیجئے یہ کچھ عجیب سی باتیں ہیں اور ویسے یہ میری زندگی کا میری زندگی کا پہلا مشہرہ ہے جس میں سامین کو دیرے میں رکھا گیا بہت کچھ عجیب کیا بہت کچھ عجیب باب باب sı держ morہ بہت کچھ عجیب جب جانBT مبارک دیتا ہوں ان کو اور اتنا عظیم و شان سلسلہ ہے اور اردو کی ترقی اور ترویج کے لئے ان کی یہ کوشش دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جو انبیانیبل ہے انبیانیبل ہے انبیانیبل ہے اور جس جس سلیکے سے آپ نے شورا کو داد دی ہے میں اس سلیکے کی آپ کو داد دیتا ہوں آج فیسٹیول میں ایک چھوٹی سی بچی چھ سات سال کی ہو گئی وہ میرے پاس آگئی اور مجھے کہتی ہے کہ انکل میں آپ کو اپنا ایک کتا سناوں تو پھر اس نے مجھے سنایا اس نے بڑے معصوم بڑے میٹھے اور بڑے کومل لہجے میں میرا کتا مجھے سنایا میں کیوں نہ اس سے آغاز کرنی کیا کہ نہیں وہ تھا کہ اردو سے ہو کیوں بیزار اردو سے ہو کیوں بیزار انگلیش سے کیوں اتنا پیار چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹھنکل 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 میں پڑھ رہا تھا کہیں مشہرہ تو ایک صاحب آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں آداب سامات کے دوسری دفعہ شہر سننا ہو تو مکررن کہتے ہیں یا دوبارہ کہتے ہیں ایک آدمی مشہر میں بیٹھا اس کے ذین میں دونوں لفظ آگئے اور وہ ایک بان کے نکلے کہندہ ہے دوبارہ رنشاہ کیا کہنے کیا کہنے بھی تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اردو سے وہ کیوں پیزار انگلی سے کیوں اتنا پیار چھوڑو بھی یہ رٹا یار ٹوینکل 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 ٹوینک مزا جو ہے کسی نے مجھے انٹریو میں پوچھا انمر صاحب مزا کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزا جوتا ہے باب 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 کیا کہ نہیں ہے باب باب ہمانے ایک دکھ تھے ان کے روئے میں مزا تھا ناشتے کے وقت ان کی بہو نے کہا چاچا جی میں تو انہوں انڈا بنا دیا نہیں پتر تو منہوں بندہ ہی رہن دا باب 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 باہ باب باب باہ باب باہ 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 دلچسپ بات سنا ہوں میری مادری زبان پنجابی ہے میرے بچوں کی مادری زبان نوردو ہے واہ کیا بات ہے ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں کیا بات ہے باہ 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 میں نے پائنٹیس پرس تک فارسی پڑھائی ہے واہ فارسی کا ایک لفظ ہے برگریز خوشبیر برگریز کا مطلب ہے خزاں کا موسم پات جھاڑگی اس کا متبادل ہے تو میں نے شیر کہا برگریز کا مطلب خزاں ہے ان کے بغیر فسل بہارہ بی برگریز آئے باہ ان کے بغیر فسل بہارہ بی برگریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشا بھی مرسیڈیز واہ واہ چور سپر بھائی کیا کیا کہنے ہیں باس آپ یہ شیرتو دوبارر ہونے ہی شاہیے دوبارر ان کے بغیر فرسل بہارہ بھی برگریز وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو اور رشوت ہمیں عزیز ہے رشوت کو احمد دیگا بہترین 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 اینک مجھے ایک تجربہ پیش آیا یاد رکھی شاعری تجربے کی پروڈکٹ ہے بے شک ہے جی تو میں نے وہ دکھا کہ نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈونڈوں جو دور کی اینک ہے کہیں دور پڑھ لیا بہترین کیا کہنے کیا کہنے بہترین اچھا جی آپ کی فرمائشیں مجھے موصول ہو رہی ہیں آپ بے فکر مند ہو جائیں فکر مند ٹاکر صاحب ٹھیک ہے ایک صاحب ابھی میری تصویر کھیج کے لے گئے ہیں جی ان کے بارے میں فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے میں نے اسے بیان کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات کیا بات ہے بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے ایک اس بلا کا فوٹوگرافر ستم ذریف میب سے کہہ رہا ہے چھے بہتا تھے یہ Why should I have to have to go چائیں 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 میں دبارار رات کر رہا دبارار 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 بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات واہ ایسی نہیں یہ بات جسے بھول چاہیے ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ذری میت سے کہہ رہا ہے ذرا موسکر آئیے ہاں جی ایک خاتون ہے بڑی معزز خاتون اور ایک بڑے معزز سے مرد سے گفتکو کر رہی ہے تو میں نے ذرا سن لیا ہے تو میں نے ذرا آور ہیئر کی ہے تو وہ کہہ رہی ہے اسے کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں دیکھئے کچھ موتاعت ہی رہی ہے اس جاسوس زمانے سے میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بھائیں بابا 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 دوبارہ دوبارہ بابا رہتے ہیں لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں دیکھئے کچھ موتاعتی رہی ہے اس جاسوس زمانے سے میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے اچھا جی ایک بیما کمپنی کا ایجنٹ ہے تو بیما کمپنی کا ایجنٹ کسی انشورنس ایجنٹ کسی کو کائل کر رہا ہے بیما کہتا ہے آپ کرائیں ہم سے بیما آپ کرائیں ہم سے بیما چھوڑے سب بندیشوں کو اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو آپ تسلی سے مار جائیں باقی کام ہمارا ہے باپ 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 آپ تسلی سے مر جائیں باپ کی کام ہمارا ہے پھر پھر زحمت ہوگی یہ ہر شیر پہ دوپر آپ کرائیں ہم سے بیما چھوڑے سب بندیشوں کو اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے ایک بات اکبر الہبادی کے زمانے میں انگریزی ابھی ہماری اردو میں زیادہ شامل نہیں ہوئی تھی اس لیے مزہ پیدا کرنا آسان تھا آپ انگریزی کے ساتھ مزہ پیدا کرنا بڑا مشہد ہے کیا بات ہے کیونکہ اب انگریزی اتنی دخیل ہو چکی ہے ہماری اردو میں کہ ہاں اتنی داخل ہو چکی ہے اب یعنی داخل ہو چکی ہے بڑی تو وہ لیکن ایک لفظ میں نے انگریزی کا استعمال کیا ہے محمد علی صاحب جنت سے نکالا ہمیں گندوں کی محک نے گیوں کی محک جنت سے نکالا ہمیں گندوں کی محک گندی ہوئی گیوں میں کہانی ہے ہماری روٹی سے ہمیں رغبت دیر ہی نا ہے انمر یہ نان کمیٹمنٹ پرانی ہے نان کمیٹمنٹ پرانی ہے کیا جوڑا ہے نان کمیٹمنٹ پرانی ہے نان کمیٹمنٹ پرانی ہے آج کل ایک زمانے میں پہلے بتا دوں قطعات جو لکھتے تھے لوگ وہ کئی کئی شیروں کے ہوتے تھے سو شیر کا بھی قطع ہوتا تھا آج کل اخباروں میں پاکستان میں صرف چار مصرے کا قطع جھپتا ہے جی تو ایک میں قطع سناتا ہوں وہ ہے کہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک موٹے شیشوں کی ناک پر اینک کان میں آلہ اے سماعت ہے مو میں مصنوع ایک باتی سی چوتھے مصرے کی کیا درورت ڈیوہ واہ 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 شیروں کی آہ واہ 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 کیا چہت بھوڈا ہے ایک افیونی ہے نشاباز ہے دوسرے سے پوچھ رہا ہے کبھی مل جاتا ہے نشابشہ آج کل مل جاتا ہے تو وہ اسے جواب دیتا ہے اکبال کو منہ کو کوت کیا ہے کہ کبھی ہو گیا وہ دوسرے کو کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر سرے آم کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں سرے آم کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اسی کش پہ کش میں گزری میری زندگی باب 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 کیا کہنے کیا عفت کر رہی ہے باب 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 امیزنگ میرے جبرے درد ہو گئے ہس ہس کے کمال کے شاعر اگر آپ ان کی شاعری کو زرہ سا نوٹ کریں تو ایسا لگتا ہے جو آپ کی دیلی لائف کی روٹین ہے اس کی باتوں کو مزہ میں کس طرح ڈالتے ہیں ایسا کمال بہت کم شاعروں میں ہے تو ویڈیو کافی لنگ ہی ہو گیا ہے میں اپنا ویڈیو یہ پر ختم کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بنا ہوں دیفنیٹلی مجھے ریکیمنڈ کریں کسی بھی کامیڈین شاعر جو مزہ نگاری ملا جواب ہوں جیسے انور مسود ہیں تو دیفنیٹلی آئیل ڈو اٹ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بڈن کو پریس کرنا نہ بولیں اگلی ویڈیوز اکیلی جارت دیجئے سٹے سیف خوش رہیں گوڈ بائی موسیقی